موسیقی دیکھیں یودھ ایک تو بڑا 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 ویگ ورڈ ہے یہ موقع پاکستان کو پہلی بار ملا ہے تو میں بتاتا ہوں کیا آج پاکستان کی جو میڈین ایج ہے وہ بائیس سال آٹھ مہینے ہیں ینگیس پاپلیشن اور ویسٹرن کنٹریز کریف کرتی ہیں اس لیے تو انہوں نے امیگریشن کھولی ہوئی کہ ان کو لوگ جوان چاہی ہیں تو ہمارا جو یودھ بلج ہے بہت بڑا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے تو یہ سوال ان سے زیادہ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے استادزہ نے ان کے والدین نے اب تک کیا کیا آپ کو پتا ہے ایوریج پیرنٹ کس چیز کی فکر کر رہا ہوتا کہ یہ اچھا انسان بنے نہ بنے اس پر زیادہ بات نہیں ہوتی یہ کسی اچھی جگہ جا کے نوکری کریں اچھی شایدی ہوئی ایکنومک کمپلشن اور ویسے آپ ذرا سی بلیسفمی کی کوئی بات کر دیں آپ جلوس لے کے نکل جاتے ہیں یوٹیوب بند کرو دوہزار بارہ سے دوہزار پندرہ تک آپ نے یوٹیوب بند کر دیا اتمن جذبہ ہے وہ جذبہ تب کہاں جاتا ہے جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے راشی جو ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جانبی ہیں وہ جذبہ کہاں جاتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ انسان کی تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی ان کو پتا تھا کہ انسان کی اوقات نہیں ہیں یہ اپنے بچوں کو کاؤنسل کرتے ہوئے کسی استاد کو کسی والدین کو کیونکہ دیکھیں اللہ اللہ کا رسول اس کے بعد والدین اور اس کے بعد استاد یہ تین رتبے ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن لہذا والدین اور استاد استادزہ کی میں بات کروں گا تو یہ جذبہ کھیتر چلا جاتا ہے جب آپ کو یہ کنفرم پتا ہے کہ تین چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی کہ عزت زلط میرے ہاتھ میں رسک لینا دینا میرے ہاتھ میں زندگی موت میرے ہاتھ میں تو انسان کی تو پھر پاکی اس کا دارہ اختیار ختم ہو گیا پھر آپ کیوں اٹھا کے فون کرتے ہیں نیپٹیزم کرتے ہیں اپنے بچے کو بیٹے کو بیٹی کو زبردستی کئی نوکری دلاتے ہیں کسی کا حاک مارتے ہیں پھر آپ کیوں ایسے ہیں جو کسی کی فون پر اس کو اکومیڈیٹ کرتے ہیں چاہے سیاسی بنیادوں پر لہسانی بنیادوں پر کسی فرقے کی بنیاد پر یا کسی اور کنسیڈریشن پر قبائل کی بنیاد پر فیملی کی بنیاد پر اگر میں آپ کی یود کو وہ میسیج دوں تو سب تو مجھے جوتے بھارنا شروع ہو جائیں گے یہ کیا بات یہ کہا رہا ہے یہ کہا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں چھوڑ دو اللہ پر چھوڑ دو یہ تو پریشان ہو جائیں گے لیکن میں یود کو یہ کہوں گا کہ آپ نے بدلنا ہے یہ بھول جائیں کہ ملک نے بدلنا ہے آپ نے بدلنا ہے کیونکہ جب آپ بدلیں گے تو ملک بدلے گا ابنان خان جب آئے تھے اور آپ یود نے ہی زیادہ سپورٹ کیا آگے وہ کیا کرتے ہیں وہ مورخ لکھے گا میرا تعلق نہیں ہے لیکن کیونکہ اس سے امیدیں وابستہ ہیں بہت بڑی سبیداری ہمارے ملک لیڈران پہ آتی ہے سپیشلی بران خان پہ جو کہ فیس آف چینج تھے کیونکہ انہوں نے تبدیلی کی بات کی تھی اور تبدیلی تو بہت چیزوں میں وہ کر رہے ہیں جو اپنی باتیں کرتے ہیں اس سے بدل جاتے ہیں تو تبدیلی ہے کاش وہ بہتری کی بات کرتے ہیں تبدیلی کی نہیں تبدیلی تو بری چیز بھی ہو سکتی ہے ایک کالی چیز کے بجائے میں نے دو کالی چیزیں رکھ دی ایک کالی بیڑ کے بجائے چار رکھ لی میں ساتھ ہیں جہاں پہ تعلقات کی بنیاد پر ایک بندہ رکھا جاتا تھا میں نے چار رکھ لیا یہ تو تبدیلی ہے چینج ہو گیا چینج نہیں ہے بہترمیٹ بہتری اب عمران خان صاحب کے آنے سے لیکن ہماری یوت کوئی سمجھنا پڑے گا کہ جب عمران خان آئے تھے اگر ان کی نیت بہت اچھی ہے جو کہ لوگ کہتے ہیں اور ہونی چاہیے سب کی ہوتی ہے ملک کے دشمن دو کوئی بھی نہیں ہے اگر سب پولٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن اور پاکستان سے ریجسٹرڈ ہیں تو وہ تو آئین کے دار اختیار میں کام کر رہی ہیں یہ ہماری چوئیس ہوتی ہے کہ ہم کس کو کس کا نظریہ بائن کر لیتے ہیں کس کا منفیسٹ ہو تو عمران خان کے آنے سے آپ کے خیال سے میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی ملک کے دہی علاقے میں ایک سب انسپیکٹر تھا جس کے پانچ بچے تھے اور اس کی تیس پتیس ہزار کی تنہا ہے اور اس کے جو خرچے ہیں وہ اس کی تنہا سے زیادہ ہے کیا وہ رشوت لینا چھوڑ دے گا کیونکہ عمران خان پرائیم منسٹر بن گئے ہیں اصل اس ملک میں مسئلہ یہ بڑی کرپشن نہیں ہے چھوٹی کرپشن ہے پڑھو گو تو ایک بار پکڑ لیں گے جن کو ابھی تو کچھ پروف نہیں کر سکے ایک روپیہ واپس نہیں آیا لیکن روز بچارہ جب کوٹ میں دھکے کھا کے تاریخوں کے پیسے دیتا ہے جب کوئی ڈرائیورز لائسنس بنانے کے پیسے دیتا ہے جب روڈ پہ چلان کے پیسے دیتا ہے جب بجلی کے کنیکشن کے لیے پیسے دیتا ہے جب گیس کے کنیکشن کے پیچھے پیسے دیتا ہے یہ سب موجود ہے کرپشن یہ ہوتی ہے گراس روٹ لیول پہ گراس روٹ لیول پہ تو وہ نہیں چینچو عمران خان کے آنے سے آپ یا میں ریڈ لائٹ پہ گاڑی نہیں روکے کہ عمران خان آگیا کچھرا روڈ پہ کراچی میں جو نالے بند ہوتے ہیں کی کچھرا پھیکنے سے ہوتے ہیں بھائی اتنی سمپل بہتر سال گزرنے کے بعد ہمارے پاس سیوک سینس نہیں ہے عام اسے کہتے کہ میرا پروڈکٹ جو ہے فیفت ایویو پہ کیوں نہیں بکتا میڈسن ایویو میں پاکستان کی کوئی آئیڈ ایجنسی کیوں نہیں ہے آئی 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 ریلی ڈونٹ انڈرسٹانڈ دس فینومینا ہم ببل میں رہ رہے ہیں تو یہ جو ہماری یوت ہے دیکھیں ہمیشہ دو طرح کی لوگ ہوں گے لیڈرز ہوں گے اور لیگرز ہوں گے تو ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہے اب لیڈر کا یہ مطلب نہیں ہے آپ لوگ سیاسی نعرے لگانے شروع کر لیڈرشپ کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ انیشیٹیو لیتے ہیں اور انیشیٹیو لینے کے بعد اس پہ پابند رہتے ہیں کار فرما رہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ مجھے ایک بات لاتا ہے ملک تو دور کی بات آپ ایک اپنی گلی کا جس میں بیس تیس چالیس گھریں فرض کریں اس کی صفائی کا تو خیال رکھ سکتا ہے اس کے اندر تو آپ ایک بیٹر لیوئنگ کنڈیشن جو آپ کر سکتے ہیں آپ کی گلی کے اندر اگر کوئی کنہ لگا کے بجلی چوری کر رہا ہے ملک کے گرٹ سے آپ وہ تو ریپورٹ کر سکتے ہیں کسی نے میٹر سلو کر رہا ہے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر سکتے ہیں آپ لائن میں لگ جائیں کیا فرق پڑتا ہے کیوں کسی سے فون کرا کے پاسپورٹ لینے کے لیے لائن کو توڑتے ہیں کیوں امیگریشن کے پاس جب آپ پڑے لکھے بنتے ہیں اور اب باہر جلمہ دیکھیں مثال ہے میں ہوں ابھی میں باہر گھوم کے آیا ہوں میں فرض کریں یوں کے گیا ہوں ادھر گیا ہوں لیٹسے جیسے ہوتا ہے ہمارے ملکی الیٹ کا بڑی زبردرز ویکیشن کر کے ہوں جیسی پاکستان ہے آج ہوا سب جگہ بلکل انسان بنایا ہے جیسی پاکستان ہوں پہلے اگر میرے تعلقات ہوں گے اگر میرے تعلقات ہوں گے اگر میرے تعلقات ہوں گے تو میری بیستی ہوگی کہ مجھے کوئی کسٹمز کے پروٹوکول کا بندہ مجھے اسکورٹ کر کے اس لائن کو جمپ کرا کے میری فورنڈ امیگریشن نہ کریں اور یہ ابھی میں آیا ہوں اس سے ہمارا آپ سیکھنے کی بیہنسی دیکھ لیں ابھی ایک پورا ملک کا سسٹم دیکھ کے آیا ہوں اور یہاں آتے ہی بگڑ گیا وجہ میں اپنے یوت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمبیسیڈرز بنیں ملک کے ایمبیسیڈرز بنیں ایمبیسیڈرز کیسے بنتے ہیں کہ آپ صحیح کریں آپ دوسروں کی پرواہ نہ کریں آپ خود تو صحیح ہو جائیں میں یہ کرتا ہوں اپنے ساتھ میں اوروں کی میں اصلاح کرتا ہوں کوئی مجھ سے سوال پوچھتا ہے میں بولتا ہوں لیکن میں وہ کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں کیونکہ یہ ملک کا جو پوٹینشل ہے بہت ہے ہم پاکستان کی جمپی بات کرتے ہیں آپ گوگل کر لیں آپ پاکستان کی اوپر کوئی ویڈیو تو جو ٹاپ پاکستان کے فیچرز بتاتے ہیں وہ تو جیوگرافک ہیں پاکستان میں اتنے پہاڑ ہیں پامیر ہیں پائیو پیکس ہیں پاکستان میں چار موسم ہیں پاکستان میں دریہ ہے پاکستان میں ڈیزرٹ ہے پاکستان میں یہ ہے وہ ہے ہریالی ہے اس میں ہر طرح کا پھل ہے ہر طرح کے اللہ تعالی نے اناج دیا منرلز ہیں میوے ہیں اجناس اور میں اعتنید یہ بیوٹیفل اور میرا سوال ہے اس میں آپ کا کیا کرنا درنا ہے یہ تو خدا نے کیا گا ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پریزنٹیشن میں یوت کانفرنس دی اور بہت اکل مند چار چھے سو بچایا تھا ان کو میں نے سیلیکٹڈ تصویریں دکھائیں بہت خوبصورت پہاڑ برفالہ اور ان سے کہا بتاتے رہے تمہیں پاکستان سے واقعی محبت ہے میں تصویر بتاؤں گا لیچے لکھا نہیں ہے لیکن تمہیں بتانا ہوئے ایک آنکھ یہ ہے اب ظاہری بات ہے اتنے سارے بچے تھے کبھی کسی نے کسی کا بتا دیا کسی نے کہا یہ گوادر ہے کسی نے کہا یہ گلگت بلتستان آبویسلی لوگ کیونکہ زیادہ تھے کسی نے کہا یہ پنجاب ہے کسی نے کہا پروشتان ہے وغیرہ اس کے بعد میں نے دوبارہ دکھانا شروع کیا اس میں سے ایک بھی پکچر پاکستان کی نہیں تھی کیونکہ دنیا میں پہاڑ پہاڑ ہی ہوتے ہیں دریہ دریہ ہی ہوتے ہیں ریگستان ریگستان ہی ہوتا ہے وہاں کے رہنے والے وہاں کے باسی اس ملک کو منفرد کرتے ہیں خدا نے سب کو برابری کی سطح پر پیدا کیا ٹائم دیا کرنسی آف ٹائم دیا جب آپ اپنے ساتھ انصاف کریں گے تب جا کے آپ کسی اور کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں